اسلام علیکم پروگرام دستک میں میں ہوں آپ کا حس منصور خان اس وقت جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے اس میں بالخصوص اگر بات کر لی جائے تو آزادی مارچ کا سلسلہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ آگر بڑتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی جو اخدامات ہیں وہ اپنی جگہ جاری ہیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کے کوشی سے جو حکومت کی ہیں اس کو روکنے کے حوالے اس کے تدارک کے حوالے سے وہ اپنی جگہ جاری ہیں سلسلہ جو بنیادی طور پر جو ایک واضح چیز سمجھ میں آتی ہے یا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے جو مارچ ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ سنجیدہ لیا جا رہا ہے یقیناً پاکستانی پاکستان جیسی ریاست میں کسی بھی قسم کا ان تمام حالات میں جو کہ پاکستان کے اس وقت موجودہ حالات ہیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس جو آزادی مارچ ہے اس میں کسی بھی قسم کا اگر انڈریسٹ ہو جاتا ہے کوئی اگر ایشو ڈیولیپ ہوتا ہے یا کوئی لانگ ٹرم جو ہے وہ ایسی کوئی ایجیٹیشن سامنے آتی ہے تو یا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا جو بنیادی ضرورت تھی اور وہ یقیناً اس چیز کی تھی کہ اس تمام صورتحال کو نمٹنے کے لیے حکومت کی بڑی حد تک ذمہ داری جو ہے وہ تھی کہ وہ تمام صورتحال کو اس کے تدارک کے حوالے سے پہلے کردار ادا کرتی اور جو اس نہش تک یہ معاملہ پہنچا ہے یقیناً یہ اس نہش تک نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مولانا فضل الرمان جمعیت علماء اسلام کی اگر بات کر لی جائے یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کی بات کر لی جائے تو یہ بڑی حد تک جو ہے وہ آگے آ چکیے کہ یہاں سے شاید ان کا جو ویڈرال ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی واپسی جو ہے وہ بڑی مشکل نظر آتی ہے لیکن آج بھی جو ہے وہ بہرحال اگر سیاسی میچورٹی کا ثبوت کہیں نہ کہیں دیا جائے جو کہ بنیادی طور پر نہ صرف پیپرسپارٹی کی مسلم ایک نواز کی جی ایو آئی کی بلکہ تمام تر جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو مقدم رکھتے ہوئے اس کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر فیصلے کیے جائے اور پاکستان کو مشکل حالات سے جس حد تک ممکن ہو سکے بہتر طریقے سے نکالا جا سکے اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے کیچینا حسین موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جمال صدیقی جو ہے وہ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے جبکہ شایستر خوصہ صاحبہ رہنومہ پاکستان پیوز پارٹی اور مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی ایو آئی ایف سے ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے ساتھ آگے پاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم جکر کر رہے تھے آزادی مارچ کا اور حکومتی اقدامات کا بالخصوص اور خاص طور پر جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں کس حد تک اس مارچ کو سیریس لیا جا رہا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ اس کو سنجیدہ لیے جانے کی ضرورت ہے کیا آپ کے خیال میں اس وقت جس طریقے سے اس کو جو ہمیں کنونشنل ٹیکٹس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا ہے اس مارچ کے روکنے کے حوالے سے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جی ایو آئی کی بات کر لی جائے یا اس کے علاوہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ متارک نظر آ رہی ہیں سارے سلسلے میں تو یہ آلٹیمیٹلی جو ہے وہی کنفرنٹیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں منصور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بھی کہا تھا کہ کنفرنٹیشن تو یقیناً اب نظر آ رہی ہے اور اس میں اگر میں تنقید ایک صرف یہاں پہ تنقید کیا مشورہ سمجھ دیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ذرا دیر کر دی انہوں نے سیریسلی نہیں لیا اور جو پہلے جو سٹیٹمنٹس آئیں وہ بہت ہی دھماکے خیص ہی کنفرنٹیشنل تھی اور اب وہی بات ہے کہ ریبر کمیٹری بن گئی ہے گفتگو کے الگ الگ لیولز پہ سجرانی صاحب بھی ہیں اور اکرم دورانی صاحب صاحب لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ پوزیشنز ہارڈن ہو گئی ہیں اب مولانا صاحب کو ایگزٹ نہیں ہے ایگزٹ روٹ بند ہو گیا اب وہ اس پوائنٹ پہ اب آ گیا ہے کہ اب وہ سٹیپ ڈاؤن کیسے کریں جب انہوں نے شروع میں ہی اگر کچھ نیگوسییشنز ہو جاتی شروع میں ہی کچھ باتشیت ہو جاتی تو شاید اس وقت مولانا صاحب کو ایگزٹ تھا بیک ڈاؤن لیکن اب ایگزٹ مجھے نظر نہیں آ رہا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جب جوائن کر لیا تو اسے اور جی ایو آئی کے پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو گئی اور آج بلاول بھٹو صاحب کا بھی جو کہنا تھا کہ عوامی مارچ عوامی حکومت لانی ہے پبلک عوامی حکومت لائیں گے what does that mean تو اب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی I think they are playing their cards کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف کون کیا جائے گا تو they want to keep it good with both sides بالکل یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بیرحال لیکن اس چیز کی بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جائے جمال صدیق صاحب تجمعان ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جمال آپ کے خیال میں کیوں ایسا ایٹٹیٹیوٹ جو ہے وہ رکھا گیا کیونکہ بہرحال اگر اس کو کمپیئر کر لیا جائے تو یہ جو ماضی میں ہونے والے دھرنے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا دھرنہ خود بھی شامل تھا اس چیز کو ریالائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ یہ کیڈر بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ لوگ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اور جو ملکی حالات ہیں وہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں ماضی کے مقابلے میں تو ان تمام حالات میں حکومت کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں بنتی تھی کہ ان تمام چیزوں کو بہت پہلے جو ہے وہ اس کے تدارک کے حوالے سے اخدمات کیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ منصور دیکھیں یہ بڑے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کا دھرنا اور یہ ان کا ازادی مارچ میں سمجھتا ہوں یہ ازادی مارچ نہیں ہے یہ ایک بینامی مارچ ہے جس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ اگر ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا تو اس کا ایک ایجنڈا تھا اس کی نکات تھے ڈیمانڈز تھی ان کے پاس نہ کوئی نکات ہے نہ کوئی ڈیمانڈز ہے گھر سے نکلے ہیں کہ عمران خان کو اٹھاؤ ان عمران خان کے بگز میں اگر یہ ساری جماعتیں جمع ہو گئی ہیں اور ان سب کا خیال ہے کہ ہم یہ سارے عشقہ سوردہ ناظر جو اسیمبلیوں میں پہنچنے سے رہے گئے ہیں اسپیشلی مولانا صاحب کیونکہ ان کی بڑی لمبی روٹی روزی چل رہی ہے کشمیر کے میٹی کے نام پہ بڑی عرصے سے سرکاری وسائل پہ زندگی گزار رہے تھے اور اب وہ ایک سوا سال میں اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں بیروزگاری میں کہ وہ ایک سال کی بیروزگاری پرداشت نہیں کر سکے اب پیپس پارٹی اور نون لیگ ان حالات میں کہ جب ان کی اپنی لیڈرشپ اندر ہے تو انہیں یہ خوف بھی ہے کہ شاید پی ٹی آئی ہم سے کوئی انتقام نہ لے یا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ حکومتیں دوسری جماعت اپوزیشن کے ساتھ ایک رویہ رکھتی ہیں تو اس حکومت کا نہ اپوزیشن کے ساتھ ایسا رویہ ہے نہ اس حکومت نے اس ملک اداروں کو عدالت کو انیب کو پولیس کو اپنے ماتعیت رکھا ہوئے کہ انتقامی کارویہوں کے لیے یا پوزیشن کے ساتھ کسی زیادتی کے لیے استعمال کریں تو ایسی کوئی ان حکومت کی نہ نیت ہے نہ حکومت ایسا کرے گی لیکن ان دونوں جماعتوں کو یہ خوف ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا ہو تو یہ برائے راست خود سڑک پر نہیں نکل رہے ہیں خود کوئی ایجیریشن نہیں کر رہے انہوں نے مولانا صاحب کو ہائر کیا ہے اس بیروزگاری میں کہ ان کو آگے رکھ رہے اور انہیں پیچھے سے ساری سپورٹ کریں سپیشلی فنانچل سپورٹ بھی کر رہے ہیں دیکھیں صاحب مسئلہ یہ نہیں یہ مسئلہ اس وقت جو بنیادی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بہرحال اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ ایک بڑا امپورٹنگ مسئلہ ہے دوسرا جو اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ان کا کیڈر ہے وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ انفلنس بھی ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ بہرحال ایک بڑی تعداد ان کی موجود ہے اور جس حد تک یہ کمیٹڈ ہے جیسے کہ وہ مارچ کے حوالے سے جو ان کی اپنی ایک گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا وہ پورٹری کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتے ہیں پاکستان کے اس کے ملٹیپل ڈائمنشنز بھی موجود ہیں اس بنیاد پہ یہ سوال یقیناً جو ہے وہ حکومت سے ہی پوچھنا بنتا ہے کہ کیوں نہیں اس کو پہلے روکا گیا اور ابھی تک بھی جو سیریسنس نئی نظر آ رہی ہے آپ کے وزراء کے بیان اس قسم کے آ جاتے ہیں اور چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ مطلب بیرال احضا حکمران جماعت جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ چیزوں کو وہ سیاسی بنیادوں پہ ہی حل کیا جائے دیکھیں منصور یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی اور حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئی یہ مسالتی کمیٹی بنائی ہے جو ان کے ساتھ جا کے ڈائیلوگ بھی کرے گی ان کے ڈیمانڈ بھی پوچھے گی اور ان کے ساتھ اگر ان کو احتجاز کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ بھی ان کو فرام کرے گی حکومت لیکن سوال صریف یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات اور ملک اس طرف جا رہا ہے تو کیا ملک فجل و ریمان کا نہیں ہے زرداری صاحب کا نہیں ہے نونلی کا نہیں ہے ملک تو ہم سب کا ہے لیکن اگر اس ملک کو ہمارا اپنا ہے اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی حالات کہاں پر کھڑے میں ہماری سردوں پر کیا صورتحال ہے اور ایسے حالات میں ہم اپنی ایک باوردی فورس لے کے اسلامات پر لشکر کشی کریں جس کی ویڈیو آپ نے دیکھی گاڈ آف آنر لیے جا رہا ہے ڈنڈو کے تیاری ہو رہی ہے تو یہ وہ پکچر ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک لیبل تھی کہ مسلمان دہشت کر دے جو بھی داڑی والا ہے وہ دہشت کر دے ہمارے وزیراعظم نے یونٹین ڈیشن میں جا کے اس ایمپریشن کو کل کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ایسا نہیں ہے اب اگر اتنی محنت کر کے وزیراعظم یونٹین ڈیشن میں سارے دنیا کے سربراہ کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان پاکستان دہشتہ در نہیں ہیں آپ دوسری طرف ایک پرائیوٹ فورس گاڈ آف آنر لے کے اسلام آفات پہ لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ملک کا چہرہ مس کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اس کو عالمی سینیریو میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پوزیٹیو ہمیں چیزیں دیکھتی ہیں جو پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی اور اس کا امپریشن بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں بہرحال بہتر ہو اس سے اسلام کا پاکستان کا بہرحال جو ایک لیبلنگ تھی اس کو بڑی حد تک جو ہے اس میں کمی ہوئی لیکن اگر داخلی صورتحال پر بات کریں تو وہ فلیکسبلیٹی ہمیں کسی سطح پر بھی جو ہے حکومت میں نہیں دیکھتی ہے کیترینہ آپ کے خیال میں کیا ایسی بنیادی وجوہات کیا ہیں شاید میرے بھائی پی ٹی آئی سے برا نام مان جائیں لیکن مجھے یہاں پہ ذرا سیاسی ایمجورٹی پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں اتنا گیو ان ٹیک کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے حکومت کرنا اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا اور ایک اور بات جو میرے خال سے پی ٹی آئی کی ایڈیالوجی پہ اگر صدیقی صاحب مجھ سے ذرا میرے سوال کا جواب دے سکے بیکوز ایک اگزامپل کے طور پہ ذرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم پولیٹکس آف ریونج کے لیے نہیں آئے ہیں دیموکرسی is the best ریونج جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے اور ان کا تھا کہ پولیٹکس آف ریکنسیلیشن تو یہ چیزیں لے کے ذرداری صاحب آگے بڑھے تھے اور مجھے کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اجنڈا تھا کہ کرپشن کے خلاف وہ انہیرنٹلی بزاتے خود ایک نیگٹیو اس کا وہ ہے کہ اس پہ پوزیٹیوٹی وہ کیچ ورڈ کی نہیں ہے میں صرف الفاظ کی بات کر رہی ہوں جو ایک باز ورڈ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی میں مجھے کبھی کبھار کچھ اگریشن جو نظر آتی ہے ہم لوگ کوئی اس پہ اختلاف نہیں کریں گے کہ اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے اور بہت بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ کرپ لیڈرشپ کرپ لوگ چاہے کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہو ان کو کیفرے کردار پہنچائے ان کو جیلوں میں ڈالے لیکن ایک بہت یہاں پہ اہم بات رکھنی ہے کہ سیاست ایک بہت ہی ایلیگنٹ بھی ایلیگنس ہوتی ہے اس میں اور اس میں بل ان دی چائنہ شاپ جو کہہ دے گے جاگد جو بھی کہنا ہے بول دو یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ ابھی جو اگر ماضی کی آپ صورتحال دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں یا جو تجمعان تھے بڑی حد تک انہوں نے موٹیویشن میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شاہستہ خوصہ صاحبہ پاکستان کی پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہستہ کیسے دیکھتی ہے اس تمام صورتحال کو یقیناً جو ہے وہ سیاسی مچورٹی کی اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ملک آپ کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی جو ہے وہ پرولانگ کسی مارچ کا کسی ایسی ڈسٹر بینس کا کسی ایجیٹیشن کا منصور میں تو کہوں گی بہت دیر کر دی دوست آتے آتے انہوں نے بہت دیر کر دی ہے مذاکرات کرنے میں اور ابھی ٹائم جو ہے وہ ان کے سروں سے کراس کر چکا ہے اب یہ لانا صاحب بھی آ رہے ہیں جی جی بلکل منصور بلکل سب کا ہے اسی ملک کی خاطر تو ہم باہر نکل رہے ہیں اسی ملک کی خاطر تو ہم عوامی مارچ کر رہے ہیں اسی ملک کی خاطر تو ہم عوامی حکومت چاہتے ہیں ہم وہ حکومتیں چاہتے ہیں جو مچیور ہوں جو ٹک ٹاک پہ نا چلتی ہوں جن کا فورن آفیس ٹک ٹاک پہ نہ چلتا ہو جو اتنے سنسٹیو ایڈیاز میں ٹک ٹاک آپ کے سٹارز نہ پہنچتے ہو جہاں پہ مچورٹی ہو جہاں پہ بات چیت ہو جہاں پہ آپ کے سفارتکاری ہو جہاں پہ روزگار ملے جہاں پہ ہر ڈاکٹرز اپنا کام کریں لائرز اپنا کام کریں جوڈیشری اپنا کام کریں یہ ابھی منصور آتے ہوئے سٹوڈیو آتے ہوئے راستے میں میں نے دیکھا ابھی دھڑنا شروع نہیں ہوا ابھی لانگ مارچ شروع نہیں ہوا آزادی مارچ کا آغاز نہیں ہوا لیکن آپ کے جنا ایونیو پہ کنٹینر آ چکے ہیں پورا بیک کر دیا ہے اگر آپ پرمیشن دے رہے ہیں تو حکومت کو کس بات کا خوف ہے دیکھیں یہ ہمارا فنڈامنٹل رائیڈ ہے یہ آپ کا قانون آپ کا کنسٹیٹوشن آپ کو دیتا ہے پھر جب آپ کا ایک قانونی اور آئینی حق ہے تو پھر آپ یہ کیوں سڑکے بلوک کر رہے ہو کیوں کنٹینر لگا رہے ہو کیوں خندقے کھوڑ رہے ہو کیوں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو آپ کو جو آپ کو مچورٹی پہلے دکھانی چاہیے تھی جس چیز کا احساس آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ نے پاکستان پیپرز پارٹی کو آپ نے باقی تمام اپوزیشن کا جماعتوں کو آپ نے بہت ایزی لیا آپ نے کہا کہ ہاں یہ شاید جیسے خلائی مخلوق آئی تھی اور حکومت بن گئی اور آپ سیلیکٹڈ لوگ آپ آکے ایوانوں میں بیٹھ گئے اور ایوانوں کو آپ نے مچھلی بزار بنا دیا آپ نے سمجھا شاید اب ہم بہت پاورفل ہو گئے ہیں آج بھی آپ کے پی ایم کا سٹیٹمنٹ آیا کہ فوج میرے پیچھے ہے فوج کبھی کسی پارٹی کے منوفیسٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی فوج تمام پارٹیوں کے ساتھ فوج اس ملک کی فوج ہے فوج کبھی پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ نہیں کرتی آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ اور میں آپ کے پروگرام کے اس چینل کے توسط میں آئی ایس پی آر کو بولوں گی کہ وہ فوراں سے پہلے اس چیز کی تردید کریں جیسے انہوں نے پہلے بھی تردید کی تھی کہ فوج اس پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج ہے وہ پی ٹی آئی کی فوج نہیں ہے باقی جہاں تک ہے دیکھیں منظور ہم نے ان کو بہت ٹائم دیا میرے حکومتی جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو بہت ٹائم دیا ڈاکٹرز کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے نہیں نکالا ٹیچرز کو ہم نے نہیں نکالا وکلا کو ہم نے نہیں نکالا تاجر برادری کو ہم نے نہیں نکالا بجلی تیگی ہو گئی ہے میری بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے کولیشن اس و کارٹرز ہیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بالخصوص اگر بات کر لی جائے جی ایو آئی کی تو وہ جس قسم کا کیڈر ہے یا جس قسم کے کمیٹڈ لوگ ان کے ساتھ ہیں اس سے پہلے اس قسم کے کمیٹڈ لوگ اس طریقے کے کسی پروٹیسٹ میں نہیں نظر آئے ہیں اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کون ذمہ داری لے گا اس کی دیکھیں منظور اس کا بہت اس کا ذمہ دار یہ اس وقت کی نیازیہ حکومت ہے اس وقت کی نیازیہ حکومت جس نے تمام اپوزیشنز کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی آپ یہ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری لیڈرشیپ اس ٹائم جیلوں کے اندر ہے اور ہم اس سے خوف زدہ ہو کے سڑکوں پر نکل رہے ہیں تو میں اپنے بھائی کو بتاؤں کہ آصف علی زداری فارمر پریزیڈنٹ نے ساڑھے گیارہ سال جیل کاٹی اور ساڑھے گیارہ سال کاٹنے کے بعد نیاب عدالت نے بھائی کیا ہم عدالتوں سے نہیں گھبرا گئی لیکن کنوکشن نہیں ہوئی میرے فاضل دوست کو میں کلیر کرنا چاہوں گی کہ بھائی عزت آپ کی نیاب کوٹ نے انہیں بری کیا شاید انہیں اس کا مطلب نہیں آتا کہ ٹو سکسٹی فائف کے میں ایکیوٹل ہونا عدالت سے بھائی عزت بری ہونا کیا کوئی حکومتی نمائندہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ وہ ساڑھے گیارہ سال کا کوئی حساب ہے آج آپ نے ان کی بھین کو اندر ڈالا ہوا ہے آج آپ نے ان کو اور منصور میں ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی بتانا چاہوں گی ابھی تو نیاب کوٹ میں چلان بھی پیش نہیں ہوا ابھی تو نیاب کوٹ میں میں خود ایک لائر ہوں اور میں آسف علی زداری کو ریزنگ کر رہی ہوں بہرحال سسٹم کی امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اور جس چیز کی پاکستان میں بنیادی طور پر ضرورت تھی وہ تھی سسٹم کی امپروومنٹ اس میں حکومتی مداخلت یا اداروں کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر آپ کا سسٹم بہتر ہو جائے تو یقیناً یہ چیزیں جو ہے وہ خود بخود بہتر ہو سکتی تھی اس امپروومنٹ کے حوالے سے ہم نے ایسے خاطر خواہ اقدامات وہ تحال نہیں دیکھیں لیکن جو جمال صاحب بیرال یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے یہ کنٹینرز جو لگائے جا رہے ہیں جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ سولہ ایمپیو کے تحت جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے لوگوں کو یہ جو ساری یہ وہی کنونشنل پریکٹس ہے جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھی لیکن میں پھر وہی کہوں گا کیاڈر ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے تحریک لبیگ سے اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے پی ٹی آئی سے اس کو ہم تائر القادری صاحب یا جو دھرنا تھا اس سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے یہ ڈیفرنٹ ہے اگر ماضی کا میں آپ کو یاد دلاوں بلکہ آپ کراچی کے رہنے والے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی شامزی صاحب کا جب مرڈر ہوا مفتی لدیانلی صاحب کا جب مرڈر ہوا کراچی میں اس کے بعد جس طریقے کے پروٹیس کراچی میں سامنے آئے وہ بڑی واضح چیز ہے اور میرا خیال میں یہ تمام حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کا کوئی پینک ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں میں سب سے پہلے کیترینہ کی بات کو ساکن کروں گا کہ اگر اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے تو یہ ستر سالوں میں ملک ترقی اس لیے نہیں کر سکا کہ اس میں جس پیمانہ یہ کرپشن ہوئی ہے پہلے تو اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے اور انہیں سزا بھی ہونی چاہیے جو نواز شریف صاحب بھگت رہے ہیں وہ اپنے اعتراف کا بھگت رہے ہیں کہ یہ ہیں میرے وزرائے جس کو وہ ثابت نہیں کر سکے دوسرا میری بہن بار بار اپنی لیڈرشپ کی طرف آ جاتی ہیں تو میں بھی ان کو یہی کہتو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی خوف سے تو اپنے انڈیویجل اتیجاج نہیں کر رہے کہ فجد و ریمان کے پیچھے چھپ گئے کہ جی آپ آگے چلیں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو اس وقت ملک کی سوچ نہیں ہے کہ ہمارا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے بہت ٹائم دے دیا اس بائیس کروڑ لوگوں نے بھی ستر سال آپ لوگوں کو ٹائم دیا تھا آج سوہ سال کی حکومت سے آپ کہہ رہے ہیں جسے کتنے محاذوں کا سامنہ ہے ملک ایکانومی حالات کا سامنہ ہے ادھر بارڈر پر ہمارے لیے پریشانی ہے یہ سب ملکی لڑائی ہے آپ کو ایسے مشکل وقت پر حکومت کو انکنڈیشنل سپورٹ دینے چاہیے دی کہ ٹھیک ہے آپ کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں سجیشن دینے چاہیے دی آپ پہلے دن سے ہی مقدر حکومت کی خلاف کریں کیونکہ آپ سسٹم سے باہر ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی وہ ریکنسیلیشن یا ایک جب آپ حکومت پہ آ جاتا ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے ایک حیثیت ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آیا اور میں منصور کے سوال پہ واپس آنگی کہ جو آپ ابھی فیس کر رہے ہیں یہ سٹریٹ پارڈ کا ایسا مظاہرہ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف فرانکلی آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ ایک ڈیفرنٹ لیول کا کھیل ہے آپ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کیا فیس کر رہے ہیں سنجیدہ حلقوں میں بہت زیادہ سیریسلی اس چیز کو کنسیدہ کیا جارہا اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ ملٹیپل امپلیکیشنز ہیں اور جس کو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس چیزوں کو پہلے کیوں نہیں ریلائز کیا گیا دیکھیں آپ کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ایک دو وزرہ ایسے ہیں جن کیا بڑا غیر سنجیدہ بیانیاں آتا ہے ٹی وی پہ جسے ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے اور بہت سارے آپ جیسے تجزے نگار کہتے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان کچھ جو ہے وہ ڈیزر اور پیٹرول سے باہر نہیں نکلتے وزرہ کی بات کیا کر لی جائے جو ریکنسیلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ زرداری صاحب والے ریکنسیلیشن کی بات کر رہیں گے تو اس پر عمران خان کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا جو ریکنسیلیشن تھا وہ کسی اور پرپس کی لیتا ہے وہ تک کہتے تھا کہ حساب کے کتاب بند کرو اور آگے چلو یعنی جس ملک کو آپ نے معاشی تباہی کے دانے پر کھلا کر دیا اس نے ایک سبب مین پوائنٹ پر ہے پلیز بکاس وقت ختم ہو جائے گا میں آپ وہ جو سوال ہے کہ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ آپ کیا فیس کر رہے ہیں جی ہمیں اندازہ ہے ہمیں اندازہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب کوئی کوشش ہے جو یہ بقیدہ یہ گارڈ آف آنر لے کے ہمیں دھمگانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک جاہے بھاڑ میں ملک کے ساتھ جو بھی ہو میں ایک وہ ماحول کریئٹ کروں گا جس کے بعد آپ کو مزید پچاس سال لگیں گے یہ لیبل اٹانے میں کہ مسلمان ہم پاکستانی دہشت گھر دیں لیکن آپ کیا رہی کر رہے ہیں آپ کیا فوج کو ایڈ آف سیول پار کال آف کریں گے یہ ذمہ داری پیپس پارٹی اور نون لیکی ہے کہ وہ مولانا کو استعمال کر کے ملک کے ساتھ کیا زیادتی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر مولانا یہ اپنا جو حرکت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اسلام آباد پہ کہ ہماری مذہبی جماعت کنٹرول کرتی ہے ہاوی ہوتی ہے یہ حکومت سے کوئی کلیش ہوتا ہے تو آپ اپنے ملک کا کیا امیج دیں گے دنیا کے سامنے حکومت کی طرف سے بھی تو وہی رویہ ہمیں دکھ رہا ہے نا کنٹیلیاز ایف آئی آرے دنکیاں یہی ساری وہ چیزیں ہیں مطلب جس سے مجھے نہیں لگتا یا کسی بھی سنجیدہ کیونکہ یہ نہیں لگے گا کہ اس سے آپ روک پائیں گے منصور دیکھیں حکومت اپنے اپنے پریگوشنز لے گی اور وہ لے رہی ہے وہ دوسری طرح مسئلت بھی کرنے کے لئے انہیں کمیٹی بنا دیئے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیر کر دی دیر تو خود نون لیگ اور پیپس پارٹی نے کر دی کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا یہ مارچ کے ساتھ دیں گے نہیں دیں گے ہم نے تو کمیٹی بنا دیئے ٹھیک ہے دس دن پہلے بنایئے بٹ بات ہو سکتی ہے نگاہت آپ سامنے رکھیں گفتگو ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فضل ریمان صاحب کا حلقہ کھول دیں ہم اس کو حلقے کو کھول دیں گے آپ کہتے ہیں ہم ہری الیکشن کرا دیں گے کوئی ڈیمانٹ تو سامنے آئے نا آپ بے نامی مارچ کر کے صرف ملک کو آدم ایس ترکان کے طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے جی شاہستہ یقیناً ملک کے ساتھ زیادتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس موجودہ حالات میں جس قسم کا مارچ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جس قسم کی حکومتی کاوشی نظر آرہی ہیں اس کے تدارک کے حوالے سے ہونے کے ناتے یقیناً پیپس پارٹی کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان تمام حالات کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے دیکھیں منصور ان کے سیریسنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ان کے اپنے وفاقی وزراء کل تک مولانا کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ مولانا نہیں آئے گا مولانا فیس سیونگ چاہ رہا ہے مولانا ڈیزل ہے مولانا کیا ہے ان کے اپنے پرائم منسٹر ایک طرف سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں مان لیا ہم تو پہلے سے کہتے تھے آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں جس ملک کا قانون اور کانسٹیٹوشن پاکستان پیپس پارٹی بھٹو صاحب نے دیا ہم نے تو پہلے بھی ان کو کہا ہم آج بھی کہتے ہیں لیکن آپ کے ہی پرائم منسٹر صاحب کنونشن سینٹر میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا ڈیزل اس دفعہ اسیمبلی میں نہیں ہے ایک طرف آپ بیزتی کرتے ہو ایک طرف آپ مذاکرات کرتے ہو آپ چاہتے کیا ہو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو آپ کیا کرنا چاہتے ہو اگر حکومت آپ کے بس کا کام نہیں تھی آپ کو الیکشن سے پہلے پتا تھا کہ اس آپ کی معاشیت آپ کی باقی سب سٹیبل نہیں ہے تو اب نہ آتے آپ نے حکومت کو ایک مذاک سمجھ لیا آپ نے کہا جیسے کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ ہم دھوان دار سپیچز کر لیتے ہیں ویسے ہم جائیں گے ایوانوں میں بیٹھیں گے ان کو بیزت کریں گے کوئی مکانیزم نہیں ہوگا کوئی پالیسی نہیں ہوگی کسی چیز پہ کام نہیں ہوگا غریب آدمی اور غریب سے غریب ہوتا جائے گا ہمیں کیا ہے بس آپ نے حکومت کو کرکٹ کے ساتھ میچ کر لیا ہے آپ نے پالیسیز کو آپ نے کسی اور چیز کے ساتھ کر لیا ہے آپ باہر جاتے ہو اپنے انٹرنل میٹر آپ کرپشن کو لیتے ہو خدارہ پہلے آپ کے ملک کے پرائم منسٹر تو سیریس ہو جائیں وہ پہلے یہ مان تو لیں کہ وہ حکومت میں آگے حکومت میں جب آپ آ جاتے ہو آپ سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہو آپ کسی پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہو آپ کے لیے سب لوگ برابر ہوتے ہیں آپ کا اپنا پارٹی ورکر چھوڑ آپ کو باقی سب لوگ ملک میں رہنے والی پوری بیس کروڑ آپ کی سٹیٹ کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے لیکن شاید صاحبہ قطعہ خلابی ماف اگر میں آپ سے سوال کر سکو مجھے کیوریوسٹی ہے دیکھیں جب بھی پہلے پروچیسٹ ہوئے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی ابھی میں گزشتہ میں اسی نوے کی دہائی کی بات نہیں کر رہی میں ابھی کی بات کر رہی ہوں آپ کی حکومت جب آئی پھر انواز شریف سب کی حکومت آئی اور کچھ لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ نورہ کشتی ہے آپ لوگ سب ساتھ ملے ہوئے ہیں اب کیونکہ عوام نے let's not even get into that کہ vote کتنا جالی ہے اور نہیں ہے میں 1988 سے ہر election میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ جو ہارتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ election rate ہے تو I just want to ask one question کیا پاکستان طریقہ انصاف کا موقع نہیں دینا چاہیے ساروں کو پانچ سال کے لیے اگر یہ فیل ہو گئے تو عوام خود ان کو نکالے گی exactly بلکل شاہستہ سے اس کا جواب دیتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں شاہستہ ایک بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب یقین جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختصر سے بریک ویلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے آزادی بارچ کی اور بہرحال جو بڑھتا ہوا ایک پینک کی صورتحال ہے پورے پاکستان میں اس کی اسی پر بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب رہنمہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے اسلام علیکم ازاروی صاحب مولانا صاحب آواز آرہی ہے آپ کو جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ مولانا صاحب یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں بالخصوص ہمیں حکومت کی طرف سے بھی جو اقدامات نظر آ رہے ہیں وہ اس طریقے کے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ رک سکتے ہیں یا مارچ کو جو ہے وہ رکا جا سکتا ہے لیکن آپ کی طرف سے جو ہے وہ کس حد تک کوئی ریالسٹک اپروچ وہاں سے بھی نہیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اگر کوئی کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے اعلیٰ دن بدن جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں یہ چیزیں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں کون اس کا ذمہ دار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر ایک درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ یہاں پہ کوئی فنی خرابی کی وجہ سے پہلے میں آن لائن نہ ہو سکا تو میں سن بھی صحیح نہیں سکا کہ ان جو احباب یہاں موجود ہیں انہوں نے کیا کہا ہے میں نے تھوڑا سا سنا کہ ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے جی کہ یہ جو آزادی مارچ کر رہے ہیں ان کے پاس ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلی تو وضاعت میں یہ کر دوں کہ ہمارے پاس اس آزادی مارچ کا مکمل ایجنڈا ہے ہم یہ آزادی مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس قوم کو اور اس ملک کو ان نااہل اور سیلیکٹڈ حکمرانوں سے نجات دلوانا چاہتے ہیں اور ابھی آج دن میں وزیراعظم صاحب نے بھی جو مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ آزادی مارچ والے چاہتے کیا ہیں تو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور میں حیران ہوں اپنے لاعلم وزیراعظم سے کہ جن کو ان کی پیرنی صاحبہ یہ بتاتی ہے کہ آپ وزیراعظم ہیں ان کے علم کی تو یہ کیفیت ہے کہ ہم روز اول سے ایک سال سے کہ جب پچیس جولائی کو اس ملک میں انتخابات ہوئے دوہزار اٹھارہ میں اور چھبیس جولائی کو پورے ملک کی اپیزیشن نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ انتخابات جالی ہیں اس میں عوام کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے اور نا اہل لوگوں کو قوم پہ مسلط کر دیا گیا ہے جس کا نتیجہ اس ایک سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے آج نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں ڈاکٹرز وہ احتجاج کر رہے ہیں تجار وہ احتجاج کر رہے ہیں مزدور وہ احتجاج کر رہے ہیں عام آدمی سے جینے کا حق انہوں نے چھین لیا ہے عام آدمی کو جینے کا حق نہیں ہے یقیناً جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لائل لوگ لیکن جو ہے وہ عوام کو پاکستانیوں کو پور بڑی حد تک تمام آپ کے جو بھی ایجنڈا ہے اس کا ادراک ہے مکمل طور پر لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ لائیں ہم بات کریں اس کنفرنٹریشن کی ہمارا ایجنڈا بلکل واضح ہے نہیں کوئی کنفرنٹریشن نہیں ہے جی اس وقت واضح بات ہے کہ ہمیں خود یہ دعوت دیتے رہے کہ تم آؤ ہم تمہیں کنٹینر بھی دیں گے ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے اور ہم تو ان کی دعوت پہ آ رہے ہیں اب ان کو چاہیے کہ یہ یوٹرن نہ لیں اپنی فطرت کے مطابق اور اپنی عادت کے مطابق کہ انہوں نے ہر بات میں یوٹرن لیا ہے آج یہ مذاکرات کی بھی دعوت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں کہ جی پولیس کی نفری بلا رہے ہیں کنٹینر منگوا لیے ہیں یہاں ہمارے اسلام آباد میں دھائی سو کنٹینر انہوں نے منگوا کر تیار کر لیے ہیں اور جناب امن دو سو بہتر جو داخلی راستے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہاں خندکیں کھو دیں گے اور جناب امن خندکیں کھو دیں گے اور جناب امن خندکیں کھو د کر ہم ان کے مارچ کو روکیں گے ہم نے پہلے بھی حکومت پہ واضح کیا ہے اور اب آپ کے ذریعے سے ہم دوبارہ حکومت پہ واضح کرتے ہیں کہ ہمارے مارچ کو انشاءاللہ نہیں روکا جائے گا یہ عوام کا سمندر ہوگا اور یہ جو پندرہ لاکھ کی تعداد ہم بتا رہے ہیں یہ تو کم سے کم سکتے ہیں مولانا صاحب اگر آپ کچھ اجازت دیں مولانا صاحب اگر میں آپ سے ایک سوال کر سکو مجھے پتا ہے کہ ذرا ڈیلیٹ آتا ہے میں آنیلسٹ ہوں کترینہ حسین نرس کر رہی ہوں مجھے آپ سے ایک اہم سوال یہ پوچھتا ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو کچھ لچک کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کی پوزیشن جو ہے ابھی کہ وزیراعظم صاحب ریزائن کرے یہ ایک ایسی پوزیشن ہے میرے خال سے جو میں نے کبھی کسی حکومت کو ایک اور سیاسی جماعت کے پریشر میں آتے ہوئے ریزائن کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آپ لوگ کی طرف سے لچک کے لیے کوئی گنجائش ہے کسی بھی پوائنٹ پہ دیکھیں جی مذاکرات جب ہوتے ہیں تو مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے حالات کو بنایا جاتا ہے ہمیں تو یہ ان مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں لگتے کہ ایک طرف سے یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ تضحیق کرتے ہیں یہ جناب امن ایسی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے وزارہ اس وقت جو زبان استعمال کر رہے ہیں کیا اس ماحول میں مذاکرات ہو سکتے ہیں آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ لگا لیں مذاکرات تو تب ہوتے ہیں کہ جب کوئی گفتگو میں سنجیدگی ہو جب کوئی گفتگو میں لچک ہو جب کوئی کسی حقائق کے اوپر بات کی جائے اب ہمیں یہ مذاکرات کیا اب آ کے دعویہ ہم تو ایک سال سے آپ کو دیکھ لیں کہ ایک سال سے ہم پندرہ میلین مارچ ہم نے کیے ہم نے پورے ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ کے بڑے بڑے اجتماعات کیے اور ہم ان کو متنبہ کرتے رہے لیکن ان کے کان پہ جون نہیں رہیں گی مولانا صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی آپ لوگ کے طرف سے کوئی لچک کا دنجائش نہیں ہے کہ اتنی کنسیچونسیز کا کھول دیتے ہیں کوئی بھی آپ کے ایسے ڈیمانڈز ہیں کہ حکومت اپنی ثابت کر سکے کہ وہ شفاف ہے الیکشن شفاف تھا آپ ان کو کوئی موقع بیچ میں میرے خانم میں کچھنا چیزیں بہت زیادہ حد تک خاص سے نکل گئی ہیں میرے خانم میں آپ کو اس کو ون نائن کریں کہ کیسے آپ وہ آپ کے خیال میں یا تو ان کو بلکل جیسا کہ آپ کلن کیا کرتے تھے ہم آپ کو ویسٹیٹ کریں گے کنٹینر دیں گے آپ کنٹینر دے رہے ہیں میرا حق بنتا ہے کہ آپ میری بات سنیں آپ میری بات سنیں جناب میری بات سنیں کہ خود وزیر آزم صاحب کی آندی ریکارڈ آندی ریکارڈ وزیر آزم صاحب کی یہ تقریر موجود ہے جو انہوں نے ڈی چوک میں کی کہ دو ڈائی سو آدمیوں کو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اتنے لوگ اگر مجھے کہہ دیں گو عمران گو اور مجھ میں غیرت ہوئی اور مجھ میں ہے غیرت تو میں استیفہ دے کے میں چلا جاؤں گا آج تو کروڑوں انسان کہہ رہے ہیں گو عمران گو لہذا اب انہیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں بلکل جان لیتا ہوں یہ ستائیس اکتوبر کے آزادی مارت سے پہلے پہلے انہیں اعلان کر دینا چاہیے کہ میں استیفہ دیتا ہوں میں بلکل یہی آپ کے سوال کا جواب ہی جو ہے وہ جمال سے جاننے کی پوشش کریں گے جی جمال آپ کے خیال میں بہرحال چیزیں جو ہے وہ پیچیتگی کی طرف جا رہی ہیں آپ اس کو کنفرنٹ کریں گے فیسیلٹیٹ کریں گے کیا ہونے جا رہا ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے محصول جو مولانا صاحب کا خیال ہے مولانا صاحب ہمارے بجرگ ہیں مہترہ میں لیکن اگر مولانا صاحب کے پاس صرف یہی ایجنڈا ہے کہ جی اس کا ریزرلٹ چوری ہوا اور الیکشن میں ہم نے کوئی غلط سیلیکشن کے ذریعے آ گئے ہیں تو مولانا صاحب کو پہلے بات ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ سنا دیں سڑک پر عدالت لگا کے کہ جی ہم نے امینڈٹ چوری کیا تھا ہمیں عوام نے امینڈٹ دیا تھا بات اتنی سی کہ ہمیں عوام نے امینڈٹ دیا آپ ماننے کو تیار نہیں ہے آپ اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی مجورٹی لیڈرشپ اسمبلی سے باہر ہے تو یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ کی کوئی ڈیمانڈ تو ہو نا ہم نے کہا تھا چار ہلکے کھول دیں ہمارے ڈیمانڈ بھی آپ کی کوئی ڈیمانڈ ساتھ نہیں آنا مولانا صاحب سے میں گزاریش کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب مولانا صاحب میری آخری گزاریش سننے سے پھر آپ کے لیے گا میں گزاریش کرنا چاہتا ہوں اچھا آپ گزاریش کر لیں میں پروگرام کے آخر میں آیا ہوں آپ میری گزاریش آپ سن لیں میری گزاریش سن لیں کہ ہم نے تو جس وقت الیکشن ہوا اس کے بعد ہماری ڈیمانڈ تو یہ تھی اسمبلیوں کا حلف ہی نہ اٹھایا جائے لیکن دیگر اپوزیشن رہنماوں کے کہنے پہ ہم نے اسمبلیوں کا حلف اٹھایا اسمبلی میں انہوں نے کمیٹی قائم کی اور جس کا چیرمین پی ٹی آئی کا لگایا مولانا صاحب پرانی بات ہے یہ بتاتے ہیں ایک تجویز زیرے غور ہے ٹائم بہت مختصر ہے ایک تجویز زیرے غور ہے کہ آپ اس دلنے سے پہلے اسمبلیوں سے اپوزیشن اسٹیفہ دے رہے ہیں اس میں کسی صداقت ہے ہمیں فارم فورٹی فائف دیا جائے ہمیں فارم فورٹی فائف دیا جائے اور ہمیں اس دلنے سے ٹی وی فورٹیج دیے جائیں مڑ کے آج تک اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا اور ایک ہی حلکہ کھلا قاسم سوری کا پوری قوم نے دیکھا جی 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 شاہد صاحب میں آپ کی طرف آنا تھا اس کو آپ خوصہ کنٹلیل کریں ان کے بہرال چیزیں جو ہے وہ پیچیتا ہوتی جارہی ہیں میں ایجنڈا بتانا چاہ رہی ہوں منظور میں ایجنڈا بتانا چاہ رہی ہوں ایجنڈا ہے وہ سٹینڈرز جو پاکستان تحریک انصاف کے چین امران خان نے اپنے لیے رکھے تھے اب ان سٹینڈرز پہ پورا اترنے کا ٹائم آگیا ہے جیسے مولانا صاحب نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ کنٹینر دوں گا اب کنٹینر دیں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ امران گو میں چاہ جاؤں گا اب وقت آ گیا ہے ان کی اپنی قیلی باتوں کو پورا کرنے کا وہ باتیں اب ہم انہیں یوٹن نہیں لینے دیں گے یہ ہمارا ایجنڈا ہے ہمارا ایجنڈا ہے جو بہت زیادہ متحد نظر آ رہی ہے جس کا مظاہرہ سٹینڈرز ہمارا ایجنڈا ہے ایم ڈی سی کے حکومت کے پاس کیا سٹیٹیجی ہے بلکل جو ہمارے پاس سبق مہت مختصر ہے ان کو بحال کرو ہمارا ایجنڈا ہے جو پیچرز آپ ڈی چھوٹ پر سٹکھو ہیں ابھی آنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں انٹی سٹیٹیجی میں ذرا ہی جاننے کی کوشش کروں کوئی حکومت کے پاس کیا سٹیٹیجی ہے یہ جو کنٹینرز آپ نے مانگایا ہے یہ ان کو فیصلیٹ کر رہے ہیں آپ اپوزیشن کو یا یہ کنٹینرز وہ یہ ہمیں دیکھ رہا میں رکاوت کے لیے ہیں یہ ہمیں پروائیڈ کریں گے لیکن ڈائی سو کنٹینر تو اگر آپ نے کہیں تو وہ تو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دے دی ہیں کھانا بھی مل جائے گا کیونکہ مولانا صاحب کو کھانا کے بغیر گزارہ نہیں ہے میں ارزے کر دوں کہ اگر آپ کسی ایجنڈے پر آکے حکومت سے مزاگرات کریں مزاگرات ناکام ہونے کی صورت میں پھر آپ اپنے لائے عمل کا اعلان کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ مزاگرات میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اپنے ڈیمانڈ دینے کو تیار نہیں ہے ڈیریکٹ آپ گھر سے نکل کر کہتے ہیں کہ مجیل عظم کو اٹھاؤ کہ ایسا ممکن نہیں ہے مولانا صاحب ایسا ممکن نہیں ہے آپ مارچ کر لیجئے آپ کا آئینی آکے آپ کا جمہوری آکے آپ مارچ کر لیجئے لیکن مارچ کر کے اگر آپ اسلام آباد کا اس ملک کا امن خراب کریں گے قانون آٹھ میں لیں گے تو حکومت قانون آٹھ میں لینے والے کے ساتھ قانون کے مطابق نمتے کی یہ خود تائین کیا تھا سو دن کا ہم نے نہیں کہا تھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ سو دن میں ہم یہ کر لیں گے بی بی سو دن میں آپ کے بگاڑے میں اس پاکستان کی لائن آف ڈائریکشن تیہ کرنی تھی کونسی لائن آف ڈائریکشن آپ نے کونسی لائن آف ڈائریکشن کیے دیا بیتا سودارا یہی روئیہ جو ہے امی اوور آل جو ہے وہ اس پاکستان کی سیاستہ میں دکھتا ہے منصور اس حکومت کا جانا ٹھیر گیا ہے اس حکومت کا جانا یہ خواب ہے آپ کا یہ بسیکلی آپ سب کی فرسٹیشن ہے کہ آپ سب لوگ خود تحتیاج کرنے ہی سکتے بیچارہ مولانا کو مروازی ہے سب کے سامنے آگے لاؤ کر مولانا اپنے سب بجانے کے لیے وہ پاکستان کا حلیہ پیگار دے وہ کچھ بھی کریں گے آپ کو اس پاکستان کی فکر کرنی چاہیے جس پاکستان کو اس بے دردی سے موٹا ہے پہلے اس پاکستان کی فکر کرنے آپ کو پاکستان کی فکر کرنی پڑے گی یہ آپ کا بلک ہے جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ کھپے اس ملک کی فکر کرنے یہ بلک ہے تو آپ اور ہم سب ہے بنا کوئی نہیں ہے کچھڑا میرا فرمے آپ اس کی کنکل کریں یہوں کے سیاسی عدم اس سکھانے کے لیے آپ کو کوئی انفرس کے پاکستان سے آپ کو بھی لیڈرشپ اچانی ہے جس کے لیے آپ اس ملک کو کسی پر نائف بنے جانے کو دے جا رہے ہیں آپ اس ملک کی فکر کرنے اس ملک پر رہم کرنے جوال فیس شاہستہ و قائم بھی ختم ہو جاتا ہے کترینہ آپ اس کو جوہاں سے کنٹلی پریں پاکستان سے کسی کو مطلب یہاں نظر آتا ہے بلکل نہیں ہمارے پار لاس جو ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کانفرنٹیشنل پالٹکس پاکستان کے لیے خطرناک ہیں ہمیشہ رہیں گے پارلومنٹ کو موقع دیجئے یہ فیصلہ آپ نے سوال پوچھا جواب نہیں آیا کہ ریزائن ہوگا کی نہیں ہوگا پارلومنٹ کا رخ پہلے کرے پھر سرکو پہ آئے دس مال آسٹ ورڈ یقیناً اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکالنے کی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے بعد وہ پاکستان کو آگے لے کے چلا جا سکے اور اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ ذمہ داری حکومت کی اپنی جگہ موجود ہے اپوزیسن دماتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے کیوں نے کہا تھا کہ کوسٹین آنسر کا سیشن ہوگا آج تک نہیں ہوا آپ ہمیں بتا دیں کہ کون سا فورم ہے ایک سال تک ہم سے رہے اس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلائیا اس کمیٹی کا اچھا اسیمبلی سے ریزائن کر دیں اگر آپ کو اتنی برے لگتے ہیں اسیمبلی تو اس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلائیا ہم اپنا اگرہ لائے پاکستان تحریک انصاف treat the opposition seriously پاکستان تحریک انصاف آپ لوگ کا رویہ صحیح نہیں ہے آپ لوگ کو opposition کو زیادہ respect سے maintain کرنا چاہیے کچھ آخری ورڈز آ رہے تھے کہ کمیٹیز میٹ نہیں کرتی ہیں پرائم نیسٹر صاحب خود بہت کم کہتی نا رویہ جو ہے وہ ہمیں کہیں پر بھی جو ہے وہ سیاسی جس مچیورٹی کا اس وقت مظاہرہ ہونا چاہیے تھا پاکستان میں اس طریقے سے اس حوالے سے بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ہے یا جو ہے وہ opposition یا حکومت کو ادراک نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ کسیت تک قراب ہو سکتے ہیں پروگرام کا وقت جو ہے وہ بلکل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے اسلام علیہ